21 اکتوبر سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینانسنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فی ٹی ایف کے پلینری اجلاس کا آغاز ہونے والا ہے یہ اجلاس 21 سے 23 اکتوبر تک جاری رہے گا جس میں پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینانسنگ پر ہونے والی اب تک کی پیشرفت کو دیکھا جائے گا اور اس بارے میں لائے عمل تیہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو مزید گریلسٹ میں رکھا جائے یا نہیں پچھلے چند روز سے اس فہرسٹ میں پاکستان کی شمولیت کے بارے میں بھی چند تفصیلات سامنے آئی ہیں جن سے مزید سوالات پیدا ہو رہی ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف کی اور اس بارے میں اٹھنے والے چند سوالات کی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایف ای ٹی ایف سے کیا مراد ہے اور یہ ادارہ کرتا کیا ہے انیس سو نواسی میں گروپ آف سیون یعنی دنیا کے ساتھ بڑے ترقی آفتہ ممالک کے سربراہی اجلاس کے دوران ایف ای ٹی ایف وجود میں آیا تھا اس ادارے کا بنیادی مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام ہے جبکہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے دہشتگرد حملے کے بعد اکتوبر دوہزار ایک سے دہشتگردوں کی مالی معاونت روکنا بھی اس کے دائرہ ایکار میں شامل کر دیا گیا ہے اب جانتے ہیں ایف ای ٹی ایف اور پاکستان کی باہمی تاریخ کے بارے میں جون دوہزار اٹھارہ میں ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گریے لسٹ میں شامل کر دیا تھا اس شاملیت کے پیچھے ادارے نے وجہ پاکستان کی طرف سے دہشتگردی میں ملووز گروہ کی مالی آانت کو بتایا اس دوران پاکستان نے دہشتگردی میں ملووز مشتبہ افراد کو گرفتار کرنا اور دہشتگردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیا اسی سے منسلک اپریل دوہزار انیس میں جماعت و دعویٰ سے منسلک گروہ اور ان سے منسلک افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسی بارے میں ایک بڑی پیشرف جولائے دوہزار انیس میں ہوئی جب جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر دسمبر تک ان پر فرد جرم بھی آئیت کر دیا گیا تھا اس شاملیت کے پیچھے ادارے نے وجہ پاکستان کی طرف سے دہشتگردی میں ملووز گروہ کی مالی آانت کو بتایا کیا گیا ہے اس کو روز مرہ زبان میں گری لسٹ کہا جاتا ہے حالانکہ ایف ای ٹی ایف کی اس بارے میں کوئی مخصوص اسطلاح نہیں ہے گری لسٹ میں شامل ممالک وہ ہوتے ہیں جہاں منی لانڈرنگ اور دہشتگرد گروہ کی مالی معاونت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ایسے ممالک ایف ای ٹی ایف کے ساتھ رسمی طور پر مل کر کام کرنے اور اپنے ملک میں ٹیرر فینانسنگ سے منسلک ادارے کے خدشات دور کرنے کا اہد کرتے ہیں اس اہد پر ہونے والی پیشرفت کا ایشیا پیسیفک گروپ جائزہ لیتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ ملک دہشتگردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اس وقت دنیا کے اٹھارہ ممالک اس گری لسٹ میں شامل ہیں اسی طرح ایک بلیک لسٹ بھی ہے جس میں اس وقت دنیا کے دو ممالک ایران اور شمالی کوریا شامل ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اور کرزہ دینے کا عمل بھی ختم ہو سکتا ہے اب پاکستان کا اس فہرس سے نکلنا کیوں ضروری ہے اس سے پہلے بھی پاکستان دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سولہ تک گری لسٹ کا حصہ رہ چکا ہے اس دوران پاکستان تسلی بخش کارکردگی کی بنا پر اس لسٹ سے نکل گیا تھا اس فہرس سے نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا اثر معیشت پر پڑتا ہے لین دین کرزوں کی بروقت وصولی اور ادائیگی بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے جبکہ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کار یہاں سرمایہ لگانے کو خطرہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ملک کرزہ دے رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے تو وہ سود کی شرح زیادہ لگائے گا جس سے پاکستان پر معاشی بوجھ بڑے گا اس وقت اس فہرس سے نکلنا پاکستان کے لیے بنیادی مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کو اس فہرس سے نکلنے کے لیے فی ٹی ایف کے 49 ارکان میں سے کم از کم 12 رکن ممالک کی حمایت چاہیے ہوگی دوسری جانب انڈیا کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے لیکن دوسری جانب پاکستان کے اتحادی مانتے ہیں کہ محدود وسائل ہونے کے باوجود پاکستان دہشتگردی کو روکنے کی تمام تر کوششیں کر رہا ہے اس بارے میں پچھلے ماہ ستمبر میں چین نے پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر کا جائزہ اجلاس پاکستان کے حق میں جائے گا اب سوال یہ ہے کہ 21 اکتوبر کے اجلاس میں کیا ہوگا 11 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کا خطے میں جائزہ لینے والے ایشیا پیسیفک گروپ یعنی اے پی جی کی مچول ایویویشن رپورٹ یعنی ایم ای آر میں پاکستان کو انہینسڈ فالو اپ فہرست میں ڈال دیا گیا تھا گروپ نے ایسا کرنے کی پیچھے وجہ پاکستان کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینینسنگ کی روک تھام میں کوئی خاص پیشرفت نہ ہونے کو بتایا ہے ایشیا پیسیفک گروپ یعنی اے پی جی ایف ای ٹی ایف سے منسلک ادارہ ہے جو خطے میں ایف ای ٹی ایف کی زیلی شاخ کے طور پر کام کرتا ہے اسی طرز کے زیلی ادارے یورپ جنوبی امریکہ اور دیگر خطوں میں بھی موجود ہیں 21 سے 23 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں ایف ای ٹی ایف کی طرف سے اس ایویویشن رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا جو ایشین پیسیفک گروپ نے تیار کی ہے پاکستان کے حکام کی طرف سے ان تمام دہشتگردی میں ملوث گروہوں کے خلاف اب تک کی کاروائی کو دیکھا جائے گا اور انہی گروہوں کی معاشی مدد کرنے والے اداروں اور لوگوں کے خلاف اب تک کی کاروائی کا جائزہ لیا جائے گا اب تک پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی 27 سفارشات میں سے صرف 14 پر عمل کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے روان سال فروری میں ایف ای ٹی ایف کی طرف سے پاکستان کو 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ باقی رہ جانے والی 13 سفارشات کو بھی پورا کر لیں ان سفارشات کی بنیاد پر ایف ای ٹی ایف اپنی گری یا بلیک لسٹ میں شامل ملک کو نکالنے یا مزید رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایف ای ٹی ایف کی 21 اکتوبر سے شروع ہونے والی میٹنگ میں پاکستان کو گری لسٹ سے ہٹانے یا مزید رکھنے میں اے پی جی کی رپورٹ اثر انداز ہوگی یا نہیں لیکن اس کے باوجود حکومت یہ امید کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا کیونکہ حالیہ جائزہ حکومت کی روا سال فروری تک کی کارکردگی پر منصر ہے